وہ شان خلق دو عالم درود ان پر سلام ان پر میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں جو حضرات مجمع میں چل پھر رہے ہیں ان سے گزارش ہے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں اب آگے جگہ پوری ہو چکی ہے آگے نہ بڑھیں فلان کرانا بھی مناسب نہیں ہے اس لیے جن کو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے بعد دھوپ بھی ہلکی ہو جائے گی اور ویسے بھی ہم نمت کے تو نہیں ہیں کہ پھگھل جائیں گے تکلیف کے خوف سے نیکی مت چھوڑ تکلیف جاتی رہے گی نیکی ارے بولو جیرہ ہاؤں تو کرو باقی رہے گی لذت کے شوق میں گناہ نہ کر لذت جاتی رہے گی گناہ باقی رہے گا اس لیے اگر اس کو سامنے رکھیں گے کہ تکلیف تو وقتی ہے لیکن اس کی وجہ سے اللہ آخرت کی دھوپ سے آخرت کی تکلیف سے بچا لیں گے تو موجودہ تکلیف کا جھیلنا آسان ہو جائے گا اس کے جب بھی دین کے عنوان پر کوئی تکلیف آئے تو ہم آگے کو سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر کیا عجر دیں گے دیکھو ادھر ہی دیکھتے رہو جہاں نظر ہوتی میں ہی دھیان ہوتا ہے نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی ہائیوے پہ لکھا ہوتا ہے نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی چوکا دھیان گئی جار اللہ یو ٹوڈے کیا ہے اللہ ٹوڈے اللہ یو ٹومارو آج اگر چوکنہ رہیں گے تو کل زندہ رہیں گے اس لئے بھائی جاگتے ہوئے متوجہ رہ کے سنیں محترم بزرگو اور دوستو دعوت کی یہ مبارک محنت جو پورے عالم میں ہو رہی ہے مشرق میں بھی مغرب میں بھی شمال میں بھی جنوب میں بھی یہ اصل میں اپنی زندگیوں کے بنانے کی محنت ہے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو تبلیغ کی جا رہی ہے لیکن اصلاً محنت کا جو رخ ہے وہ اپنی زندگیوں کے بنانے کی طرف ہے جیسے ابھی میں یہاں سے بات کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں جماعتیں نکلتی ہیں گشتوں میں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو نماز کی دعوت دینے کیلئے آئے ہیں تعلیم ہوتی ہے مسجدوں میں تو لوگ یہ سنتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم کو کتاب پڑھ کر سنائی جا رہی ہے تو بظاہر دعوت کی محنت کا رخ دوسروں کی طرف ہے لیکن نیتوں کا رخ اپنی طرف ہے تو یہ ساری محنت چاہے وہ اجتماع ہو زلے کے لیول کا صوبے کے لیول کا یا حلقوں کے اعتبار سے یا مسجدوں کے اعتبار سے یہ سب کا مقصود اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہم سب کی زندگیاں جو ہے وہ بن جائیں کیا ہے زندگیاں کیا ہو جائیں بن جائیں ادھر ہی دیکھتے رہو ادھر ادھر دیکھو اگر نظر چوک جائے گی تو دھیان بھی بڑھ جائے گا تو یہ ساری محنت کہے کیا بولو زندگیوں کے بنانے کی محنت اور زندگیاں بنتی ہیں دین کے زندگیوں میں آنے سے اس لئے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ آنے کے بعد انسانوں کے اندر اپنے دور کے لوگوں کے اندر اپنی امت کے اندر اپنی قوم کے اندر اس بات کی محنت کریں کہ ان کی زندگیوں میں دین آ جائے اس لئے کہ دین کے بغیر کوئی کامیاب ہوا ہے نہ ہوگا کامیابی کل بھی دین میں تھی آج بھی دین میں ہے اور آئندہ بھی دین ہی میں رہے گی یہ تیشہدہ بات ہے اللہ کی طرف سے دو باتوں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے روز اول ہی سے فرما دیا تھا اور وہ فیصلہ قیامت تک کے لئے ہے وہ کیا فیصلہ تھا جس وقت تو آدم علیہ السلام سے چوک ہو گئی اور وہ درخت کے قریب چلے گئے جس سے منع کیا گیا تھا تو پھر اس لگزش پر اس خطہ پر انہیں زمین پر اتارا گیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا کہ نبی جی آپ کا اب ٹھکانہ قیامت تک کے زمین ہوگا تمہیں زمین پر اتارا جا رہا ہے ایک بات تو یہ فرمائی دوسری بات یہ فرمائی کہ ہم تمہارے لئے اور تمہاری اولاد کے لئے ہم سب کرنا ہے اولاد آدم انسان اولاد آدم کہلاتی ہے کیونکہ آدم علیہ السلام ہم سب کے جدد امجد ہیں ہم سب کے دادا اور پر دادا اور ابا ہیں اور ماہی ہوا علیہ السلام ساری انسانیت کی ماں ہیں اس لئے اس انسان کو اولاد آدم کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے لئے اور آپ کی اولاد کے لئے ہم احکامات اتارتے رہیں گے ہدایات اتارتے رہیں گے زندگی گزارنے کا طریقہ اتارتے رہیں گے جو ان ہدایات کے مطابق ان ذمہ داریوں کے مطابق ان احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں گے ہم انہیں کامیاب کریں گے بامراد کریں گے ایک فیصلہ تو اللہ نے یہ سنا دیا کہ ان کو کامیاب کریں گے جو ہدایات اللہ اتاریں گے انسانوں کے لئے جو احکامات جو ذمہ داریاں اس کو جو لوگ بھی پورا کریں گے کالے ہوں کے گورے ایشین ہوں کے یورپین شیخ ہوں کے سید عرب ہوں کے عجم پڑھے لکھے ہوں بے پڑھے جند ہوں یا انس مرد ہوں یا عورتیں سب کے لئے یقصہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کو ہم کامیاب اور بامراد کریں گے اور یہ فیصلہ قیامت تک کے لئے اللہ نے فرما دیا اور دوسرا فیصلہ اللہ نے یہ فرمایا کہ جو ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کریں گے اور ان ہدایات پر عمل نہیں کریں گے جو ہم اتارتے رہیں گے نبیوں کے ذریعے سے تو وہ ناکام ہوں گے نامراد ہوں گے یہ فیصلہ اللہ نے قیامت تک کے لئے کر دیا چنانچہ ہم اور آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان کیا ہے کہ جن لوگوں نے ذمہ داریوں کو پورا کیا خدا کے حکموں کو پورا کیا دین پر چلے انبیاء اکرام کی دعوت پر لبیق کہا ایمان لائے اللہ کو ایک مانا اور جو ہدایات نبی اللہ کی طرف سے لے کر آتے تو اس پہ عمل کیا تو اللہ پاک نے انہیں کامیاب کیا وہ دنیا میں بھی سرخ روہ ہوئے اور آخرت میں بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ہم اپنے مہمان کھانا جنت میں داخل کریں گے اور جن لوگوں نے ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا خدا کے حکموں پر نہیں چلے نبی کی بات کو نہیں مانا دین پر نہیں چلے لا فرمانے کی ذمہ داریوں کو بھولا دیا تو پھر ان کا حش و جو ہوا قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ وہ ہلاک کر دئیے گئے جیسے نو علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک قوم کو ہدایات کی طرف احکامات کی طرف بلاتے رہے لیکن قوم نے ان کی بات کو نہیں مانا سوائے اسی بے اسی لوگوں کے تو اللہ پاک نے ایسا پانی کا سہلاب اور طوفان آسمان سے بھی زمین سے بھی نازل کیا کہ ساری قوم دریا برد ہو گئی ہلاک ہو گئی صرف وہی لوگ بچے جو ایمان لائے جنہوں نے خدا کی حکموں کو پورا کیا اسی طریقے سے اللہ تعالی نے قوم شعیب کا واقعہ بیان کیا کہ تجارت کی مندیاں ان کے ہاتھ میں تھی ادھر دیکھتے رہو سب دو ہاتھ پہر کے انسان ہیں جو آ رہے ہیں اگر کوئی چار ہاتھ کا آئے گا آپ ان سب دیکھیں گے انشاءاللہ میں ابھی بات بند کر دوں گا دیکھو میں چار ہاتھ کا آیا تین آگ کا آیا بلکہ بھاگیں گے دیکھتے آپ لوگ تو ذرا ادھر ہی دیکھتے رہے یہ حضرات کیوں چل پھر رہے ہیں بیٹھ جائیں بلا وجہ کیوں چل رہے ہیں دیکھو آپ حضرات جو آگے چل رہے ہیں یہ آگے چلنا پھر بند کر دیں اس کی وجہ سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں مجمع میں انتشار کا سبب بنیں گے تو ادھر سے کیوں جا رہے ہیں ادھر سے نکل کے چلیں پہلے سے جانا چیئے نا چلیے جلدی سے روانہ ہو جائیں باقی لوگا اب باقی حضرات دوسرے راستے سے جائیں بس وہیں سے جانے دیں بھائیں جرسا وہاں کوئی آدمی کھڑا رہنا یہ جتنے آگے ان کو روانہ کر دو اب باقی وہاں سے چھوڑتے رہیں بھائی دروش شریف پڑھیں تو بات یہ از کی جا رہی تھی کہ اللہ نے واقعات کے ذریعے سے اپنے بندوں کو یہ سمجھایا ہے کہ تم دین پر چلو گے تو ہم کامیاب کریں گے اسباب میں شکلوں میں نقشوں میں اس میں کامیابی نہیں ہے بلکہ کامیابی اللہ کے حکموں کے پورا کرنے میں اور وقت تک نبی کے بتائیوے طریقوں میں ہیں اس بات کو اللہ نے قرآن میں جا بجا بیان کیا ہے اور کتنے قوموں کے واقعات بیان کیا ہیں کہ اگر کامیابی مال میں ہوتی تو قارون کامیاب ہو جاتا کامیابی اکثریت میں ہوتی تو نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگ کامیاب ہو جاتے اور کامیابی دولت میں ہوتی تو قارون کو اللہ نے کتنی دولت دی تھی یعنی اس کے خزانے کی چابیاں چالیس پہلوان مل کر اٹھاتے تھے وہ اس کے لئے مشکل ہو جاتا تھا اٹھانا چالیس اونٹ پر لات کر لے جائی جاتی تھی تو اس کے خزانے کتنے ہوں گے اس نے زکاة دینے سے انکار کر دیا موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالی نے زمین میں دھسا دیا فیرون کے پاس ملک مصر تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا خدای کا دعویٰ کیا اللہ نے چھے لاکھ فوجوں کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا اس کا وزیر حامان وزارت کے کرسی پر رہ کے ناکام ہو گیا نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا لیکن اس نے اللہ کی حکم کو نہیں مانا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو اللہ تعالی نے ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے سے ذلت یعنی عزت کی کے نقشوں میں رکھ کر اللہ تعالی نے ذلیل کیا اور اسے ناکام کیا ایک لنگڑا مچھر اس کے دماغ میں ناک کے راستے سے گز گیا اور اس کے بعد اس پہ سر میں اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ باقعدہ ایک ملازم رکھا تھا اس کے سر پہ جوتا مارا جاتا تھا تو اس کو سکون ملتا تھا یعنی عزت کے نقشے میں اللہ جوتا کھلوا رہے ایک مرتبہ کچھ دور سے ہی ہاتھ اس کا چل گیا تو اس کا سر ہی الگ ہو گیا اور اس میں سے وہ مچھر جو ہے وہ کبوتر کے برابر اس کا بھیجا کھا گئی اتنا بڑا ہو گیا تھا اور کبوتر کے برابر وہ کیوں اترا اڑ گیا اور وہ مر گیا نمرود تو اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ نقشوں میں کامیابی نہیں ہے کامیابی تو دین کے اندر ہے جیسے کل بھی گنہ میٹھا تھا آج کیا ہے کڑوا ہے ارے بولو نا آج بھی میٹھا ہے اور کل بھی میٹھا رہے گا شہد کل بھی میٹھی تھی آج بھی میٹھی ہے آئندہ بھی میٹھی رہے گی نمت میں کھاراپن کل بھی تھا آج بھی ہے آئندہ بھی رہے گا لیمو میں تلشپن کل بھی تھا آج بھی ہے آئندہ بھی رہے گا مرچ تیز کل بھی تھا آج بھی آئندہ بھی رہے گا جیسے ان میں کوئی فرق نہیں ہوا ہے ایسی کامیابی کل بھی دین ہی میں تھی آج بھی دین میں ہے اور آئندہ بھی دین ہی میں رہے گی یہ بھی اللہ کے طرف سے تہہر اس میں کوئی تبدیلی کوئی پریورتن ہونے والے نہیں جب سے انسان دنیا میں آیا آنکھ سے دیکھ رہا ہے پیر سے چل رہا ہے ہاتھ سے پکڑ رہا ہے کان سے سن رہا ہے اور زبان سے بول رہا ہے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور آئندہ بھی نہیں ہوگی تو بالکل اسی طریقے سے کامیابی کل بھی دین میں تھی آج بھی دین میں ہے ہندہ بھی دین ہی میں رہے گی